ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وقت کے اتنے قدردان تھے کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں دوسرا کوئی ایسا نہیں دیکھا ایک ایک منٹ قیمتی تھا اتنے زیادہ وقت کے قدردان تھے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے کتنے زیادہ کہ ایک مرتبہ جو دفتر میں وہ پونے گیارہ بجے آیا کرتے تھے ہم جب نینے گئے نا تو وہ آ کے گھڑی دیکھتے تھے کہ ٹائم ہو رہا ہے یعنی ٹائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو ایک دن ہم سے پوچھا کہ میں جو نیچے اترتے ہی دفتر میں گھڑی دیکھتا ہوں کیوں دیکھتا ہوں جو نینے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائم پہ آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا جو پرانے تھے نا انہوں نے صحیح جواب دیا یا انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ بولو بھائی نہیں بتا سمجھ رہے ہونا گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ اتنا وقت کی قیمت تھی ایک دفعہ ان کے پاس جھگڑا آیا کوئی پچاس ہزار روپے کا آپس میں دو لوگ لڑ رہے تھے حضرت کو حکم بنایا حضرت نے فرمایا جتنا میرا ٹائم بیس کریں گے نا آپ لوگ جھگڑے میں تو وہ میں سمجھتا ہوں پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے تو میں اپنی جیب سے ان کو پچاس ہزار دے رہا ہوں اور پتلی گلی سے نکلو سمجھ رہے ہو اپنی جیب سے دے رہا ہوں میں بس جھگڑا ختم کرو اتنا زیادہ وقت کی قدر تھی اتنی زیادہ حضرت کے پاس کوئی بے وقت آ کے بیٹھ جاتا نا تو حضرت کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا کیونکہ ان کو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں وقت آیا اب کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تو بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتے تھے ٹائم ویس نہیں کرتے تھے اس کے باوجود ڈرائیونگ جب کرتے بہت ہی تمیز سے سگنل ریڈ ہو گیا کوئی دائیں بائیں گاڑی نہیں ہے مگر گرین ہونے کا پورے طریقے سے انتظار یہ نہیں کہ وقت بچانا ہے تو آپ بھیڑتے بھی نکل لو نہ 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 جب ریڈ سگنل ہے تو ریڈ کا مطلب ریڈ آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے بیٹھے رہتے تھے جب گرین ہوگا تو چلیں گے اور یہ بھی نہیں کہ چل دی ہم جیسے کر رہے ہوتا نا کیا مسئیبت ہے یار ایک گھنٹا ہو گیا یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا یہ بےوقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے بھائی تمہارے مشورے سے تھوڑی وہ گرین ہوگا یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ بزرگوں کے اصول ہیں اگرچہ ہم بھی پورا اس پہ نہیں اتر رہے یہی کامیاب زندگی کے اصول ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلت من الشیطان انات یعنی بردباری اور تمیز سے اور ٹھنڈے مزاج سے کوئی کام کرنا یہ صفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جلوازی کہاں سے آئی ہے شیطان کی طرف سے تو ریڈ ہے تو آرام سے بھائی بیٹھے بھی کتنی بھی دیر لگ جائے حالکہ نہ دائیں طرف گاڑی نہ بائیں طرف گاڑی اور اسی طرح جو راؤنڈ آباؤٹ ہوتا ہے چورنگی چورنگی پنجاب والے چوک کو چونک بولتے ہیں چونک ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے فیصل آباد گئے تو وہاں مرانا صاحب سے مرون گئے ہیں وہ ایک چونک ہے وہاں سے آپ مڑیں گے چونک سے مڑیں گے ہمیں بڑا اچھا سا وہ تلفز لگتا تھا ہم نے کہا چونک تو جو چونک ہوتا ہے یا چونک یا راؤنڈ آباؤٹ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رش نہیں ہے تو گھوم کے آنے کے وجہ ادھر سے ہی شورٹ کٹ مار دو خاص طور پر گلیوں میں جو راؤنڈ آباؤٹ بنے ہوتے ہیں جہاں دو چار گلیاں اس کو تو کوئی لفٹی نہیں کراتا ہمارے حضرت ہمیشہ راؤنڈ آباؤٹ سے گھوم کے جاتے تھے وہ ایک سلیقے والی چیز ہے نا تمیز سے اس پہ کہتے تھے کہ اس پہ لوگ پتہ نہیں کیوں ٹائم بچا کے وہ دو منٹ بچا کے کیا کریں گے تو دیکھو جہاں ٹائم بچانا ہے وہاں تو بچانا ہے نہیں بچانا وہاں ٹائم نہیں بچانا بلکہ وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ نہیں بچانا حقیقت میں بچ رہا ہوتا ہے اسی طرح حضرت صحت کے حوالے سے صحت میں نین پوری کرتے تھے بعض لوگ کیا کر رہے ہیں جل بازی میں کیا ٹائم نہیں ہے تھوڑا سوئے پھر نگل لیے تھوڑا سوگے تو صحت کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی کھانا کھانے میں بھی بعض لوگ جلدی کرتے ہیں بعض چیزیں گوروں سے آئی ہیں غلط آگئی ہیں گورے کیا کرتے ہیں ہمارے ارشدار جو وہاں رہتے ہیں سب گورے نہیں ہسے ہوتے بہت سو کی عادت ہے آفیس جا رہے ہیں برگر موہ میں چباتے چباتے جا رہے ہیں ٹائم بچانے کے لیے اللہ کے بندے تم جو اتنی محنت کر رہے ہو اسی روٹی کے لیے تو کر رہے ہو یہی اگر تمیز سے نہیں کھاؤ گے تو دفتر کیوں جا رہے ہو پھر کیسے سمجھائیں بھائی دفتر جاتے جاتے برگر کھاتے کھاتے جا رہے ہیں کہ یار ہم کھانے میں جو ٹائم لگتا وہاں بیٹھ کے تسلی سے تو وہ ٹائم بچائیں گے تاکہ وہ ٹائم بھی کس میں لگ جائے کام میں لگ جائے یہ غلط ہے اتنی محنت ہو کس لیے رہی ہے تاکہ رسک کے لیے تو رسک تسلی سے کھانا چاہیے بیٹھ کے لذت کے ساتھ مزے سے اس وقت آپ کا دماغ کہیں اور استعمال نہ ہو یہ جو پیسے کمائے جاتے ہیں کس کے لیے کمائے جاتے ہیں سب سے پہلے اپنا پیٹ ہے پھر بیوی بچوں کا پیٹ پھر اس کے بعد گھر پھر لباس پھر گھر پھر گاڑی بنگلہ وہ بہت دور کی چیز یہ سب چیزیں پھر آج ستا آج ستا سب سے پہلے کیا ہے ہم پیسے کیوں کماتے ہیں سب سے بڑی وجہ کیا ہے خوراک پیٹ پیڑ بھرنا ہے وہی پیٹ جلدی جلدی بھرا جا رہا ہے کبھی آفیس کا ٹائم ہے تو چھوڑو ایسے آفیس کا کیا کرنا میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ میری بائی خراب تھی میں کسی میکینک کے پاس لے کر گیا وہ کھانا کھا رہا تھا مجھے جلدی تھی میں نے کہا یار یہ کام کر لو کھانا بعد میں کھا لینا کہہ رہا کھانے کے لیے تو یہ ورکشاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا خیال ہے حال ہے کہ بلکل بچارہ سیدھا سادھا جاہل آدمی تھا لیکن اس کی بات بڑی اچھی لگی پندرہ بلکہ نہیں پچیس سال پرانا واقعہ ہوگا یہ مجھے اس کا ایک ملفوظ مجھے یاد رہ گیا میں نے کہا بڑے گر کی بات کی ہے اس نے کہہ رہا ہے مولی صاحب کھانے کے لیے یہ ورکشاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے ہی چھوڑ دیں یا کھانے کو ایسا آدھا ابھی کھائیں آدھا گھنٹے کے بعد یہ نہیں ہوتا تو مجھے اگرچہ دیر ہو رہی تھی مگر مجھے اس کا یہ ملفوظ اچھا لگ میں نے کہا خاندانی آدمی لگتا ہے لالچی نہیں ہے حوص کا جو پجاری ہوگا نا وہ کہہ گا نہیں کس چمر نہیں جانے دو کھانا پر آپ کو کھا لوں گا میں پیسہ آئے پیسہ تو ان کے ہاں پیسہ مقصد ہے پیسے سے چیزیں مقصود نہیں ہے پیسہ خود مقصد بنا لی ہے انہوں نے یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے تو حضرت کا وقت اس قدر قیمتی تھا اس کے باوجود کھانے میں بہت تسلی سے کھایا کرتے تھے کافی ٹائم لگتا تھا حضرت کا حالہ کہ کھاتے ایک چپاتی تھے یہ ایک چپاتی مگر فرماتے تھے کہ میں کیسے کھاتا ہوں فرمایا جب کھانے کی کچن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بیڑھ جاتا ہوں اب کھانا آنے والا ہے فرماتے تھے کھانے کا جو انتظار ہے یہ بھی اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے یہ کیا ہے اللہ کی نعمت اس پہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بھوک لگ رہی ہے ابھی کیا آنے والا ہے اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے جیسے شادی چھتا آدمی کی شادی کی تاریخ جب آنے والی ہوتی ہے تو کتنا سکون میں ہوتا ہے نا ہر ایک سے پوری بتیسی دکھا دکھا کے مل رہا ہوتے ہیں میری پرسوں شادی ہے حالانکہ وہ شادی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہوتی ہے ایک خوشی سی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے تو کھانے کا انتظار یہ بھی کیا ہے اللہ کی نعمت فرماتے ہیں اور حضرت انتظار میں بیٹھتے تھے تسلی سے کہ بھئی گھر والے ابھی کھانا لا کے رکھیں گے دسرخوان لگ چکا ہے بیٹھے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھانا کیا ہو گیا چھکرے ہوتے ہیں نا ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اس سے بدزمی اسی وقت سے میدنے تیزاب پھیکنا شروع ٹینشن والا تیزاب اور جو کھانے کے انتظار میں ٹائم گزرتا ہے اس سے ایک ایسٹس خارج ہوتا ہے جو کھانے کو حضم کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اور حاضمے کے لئے اچھا ہے پھر فرماتے ہیں جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر لکمہ خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھاتا ہوں ایک ایک لخمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اے اللہ کتنی لذت دیئے تُو نے اس نے فرمایا پھر یہ سوچتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو وہ دعا پڑی اور یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو کمزوری تھی وہ بھی دور کر دی اور لذت بھی عطا کی بھوکی تکلیف کو بھی ختم کیا اور اس کھانے سے جو طاقت آئے گی جو باڈی کام کرے گی وہ بھی اللہ کی نعمت تو یہ تمام نعمتیں کھانے کے دوران بھوکی تکلیف